سر ابھی موجودہ وقت میں جس طریقے کے سیاسی ماحول چل رہا ہے ملک کے اندر اب کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو جیسے ابھی حال ہی میں حریانہ کے اندر جو میواد میں معاملہ ہوا ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے سازش کے تحت ایک کام چل رہا ہے جب سے یہ چھبیس پولٹیکل پارٹیز مل کے انڈیا جو خائم کیے بینگلور میں اس سے لوگوں کو بہت بڑی حیبت تاری ہوئی ہے بھاجپا اور آر ایس ایس کو تو اس کو نیچہ دکھانے یا اپنی سبخت بتانے کے لیے یہ لوگ نتنے جو ہے نا ہتھیار استعمال کریں یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ ایک سازش ہے تاکہ تمام لوگوں کو الجھائے جائے اس میں فرقہ پرستی کی اس میں چونکہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ڈیولپمنٹ کوئی ایجنڈا نہیں ہے اگر ہم دیکھیں سارے جو انٹرنیشنل انڈیکسز ہیں ہر انٹرنیشنل انڈیکس میں ہیڈی آئی سے لے کے پریس فریڈم سے لے کے اٹراسٹیز اگنز میناریٹیز کو دیکھیں اور ایون ہنگر کا بھی اگر دیکھیں تو ان تمام چیزوں میں انڈیا کہیں پر بھی ناموشن نہیں ہے ہر چیز میں پیچھے ہیں تو لوگوں کو بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے نام پہ تو یہ ان کی ڈیویزیو پالیسی جو ہے پھوٹ کرو اور حکومت کرو تو یہ پھوٹ ڈال کے اپنی حکومت کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے لوگوں کو سمجھنا چاہیے آج نہیں تو کل لوگ یہ سمجھیں گے اب تو جس طریقے سے اپوزیشن ایک ہوا ہے اور اپنا اس کا نام رکھا انہوں نے انڈیا اس پر بھی اعتراض ہو رہا ہے اس کو بھی جو ہے اب دوسری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے انڈیا کے بارے میں کس طرح دیکھتے ہیں جو بپکش نے اپنا نام رکھا ہے اس میں اب تو اسی کی مخالفت کرنے لگے ہیں بی جی پی بھائی لوگ دیکھیں مخالفت کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو وہ اپنے خاص ایجنڈے پہ چل رہے ہیں اس لیے کہ اگر فرنس کی جی ان کے خلاف اور اب یہ تمام متحدہ طور پر یونائٹیڈ طریق سے لوگ جو ایک پلیٹ فارم پہ ٹھہریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی شکست نہ ہو جائے تو اس لیے ان لوگوں کو جو ہے ڈر محسوس ہو رہا ہے تو نت میں جو نا ان کے اوپر الزام آیت کر رہے ہیں تو یہ ڈیموکرسی کو آگے لے جانے کے لیے اور جس کو انڈیا بولتے ہیں انڈیا کا جو مفہوم ہے the very idea of انڈیا اس کو جو غلط ملط کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ آج نہیں تو کل لوگوں کی بات یہ بات سمجھ میں آئے گی اور ان کی شکست ہونا لازمی ہے آپ سیاسی نظریے سے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح سے دوہجار چوبیس کی تیاری میں لگ گئی ہے بی جے بی ہر طرف ایک نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور اس میں مسلمان کو ہی نشانہ بنائیں بنانے کی کوشش ہے کی جا رہے ہیں اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں تو ہم بات کلیر ہیں ان کی دکان اگر چلنا ہے ان کے لیے یہ ایک ہربا ہے ایک ہتھیار ہے یہ کہ مسلمانوں کے خلاف اور کرسچن کے خلاف دلیتے خلاف اگر یہ بولیں گے ان کی دکان چمک سکتی ہے تو اسی کے لیے یہ لوگ دانستہ طور پر اور سوچ سمجھ کے سوچے ہوئے منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح کا ماحول ہے وہ سب سے چھپا ہوا نہیں ہے سب کے سامنے ایسے میں عوام کس طریقے سے جو ہے اپنی رنیتی بنائے جس طریقے سے پولٹیکل پارٹی اپنی رنیتی بناتی ہے سوچتی ہیں آخر وہ اپنی ذہن سازی کے لیے کیا کر سکتے ہیں عوام کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ عوام کو ہی کہیں گے کہ اس کے پردے کی پیچھے کیا راز ہے ذرا اس کو دکھنا ہے کہ یہ لوگ جو بھی غلط ملت جو باتیں کرتے ہیں دکھاوے کے اس کو اگر تہہ تک تل کے اندر اگر تہہ کے اندر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تمام چیزیں نہ کھوکلی اور جھوٹے ہیں تو اس لحاظ سے جو پبلک ہے پرجا آج نہیں تو کل اس نتیجے پر پہنچے گی کہ ان کا جو کھیل ہے وہ کھیل جو نہ ہندوستان کو آگے لے جانے کے لیے نہیں ہے بلکہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو تو لوگ جو نہ صحیح راستے پہ آج نہیں تو کل آئیں گے ہم کو امید ہے مگر صرف یہی سمجھتے ہوئے کہ اپنے آپ آ جائیں گے وہ نہیں ہے تو اس کے لیے تمام جتنے بھی جو فورسز ہیں ڈیموکرٹک فورسز ہیں وہ ان کا اپنی ڈیوٹی ہے کہ ان تمام چیزوں کو اور یہ تمام رازوں کو پبلک کے سامنے رکھیں ان کا چہرہ آہ بے نخاب کریں ابھی ٹرین میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی رپی ایف کا جوان جو ہے کونسٹیبل اس نے تین مسلمانوں کو مارا اور ایک جو بتایا جا رہا ہے دلیت سیڈیون کاسک سے آتا تھا سیڈیون ٹرین اس کو بھی جو ہے مارا ہے اور اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہے جس نے ان کو مارا جو رپی ایف کا جو کونسٹیبل ہے اس طرح کہ ماہول اگر سامنے آتے تو یہ اسے کیا فرق پڑے گا دیش کے اوپر یا کس طرف جا رہے ہیں میں تو یہ جو گودی میڈیا کو میں بلیم کروں گا چونکہ گودی میڈیا یہ تمام ہتھکنڈوں کو استعمال کرتا ہے میں پورے آل انڈیا کے پورے جتری بھی نیشنل ڈیلیز ہیں اور کچھ اسٹیٹ کے ڈیلیز بھی پڑھا اس میں بہت کم اشارہ ہوا تو ایک دو پیپروں میں آیا ہے کہ وہ جو نا لیکچر جو دیا ہے کہ ہندوستان میں اگر رہنا ہے تو موڈی اور یوگی کو سپورٹ کرنا پڑے گا ہاں یہ سب کارنا میں پاکستان کراتا ہے تو یہ اس کا کہنا دماغی طور پہ اس کا توازن بالکل ٹھیک تھا مگر لوگوں کے سامنے یہ رکھتے ہوئے منٹل ڈیریلمنٹ کے نام کے اوپر یہ لوگ جو ہے نا جو ماحول جو بگڑنا چاہ رہے اس کو اصل راز کو چھپانا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت گودی میڈیا اس معامل میں آلائے کار ہو رہا ہے اب یہ دیکھئے یہ جو نوح میں جو ہوا حیانہ میں تو وہاں پر یہ کہا گیا پیپروں میں لکھا ہوا ہے تو پورے جتنی بھی گودی میڈیا جو نیشنل ڈیلیز میں لکھا ہوا خصوصا ٹائمز اف انڈیا جیسا پیپر لکھتا ہے کہ دو ہزار سے تین ہزار جو لوگ ہیں ڈر کے مارے ایک ہٹ یہ اس میں ٹیمپل میں چھپے ہوئے تھے جب بعد میں اڈیشنل انفورسمنٹ آیا تو اس کے بعد یہ لوگ باہر نکلے تو لوگوں میں یہ خوف اور نفرت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے ڈر سے ان کی ہنڈا گری کی وجہ سے یہ لوگ ہیں نا مندر میں ہیں نا اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں تو یہ تمام جو ہے نا گودی میڈیا کا جو یہ ہے میڈیا کا جو اصل کام ہے میڈیا جو بہت نفرت کا ماحول پھر آ رہا ہے اور ان کو صرف خالی چمچہ گری اس حکومت سے مودی حکومت کی چمچہ گری اور ان کے سہارے پر یہ لوگ پل رہے ہیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے لگتار جو ہے میڈیا پر سوال بھی کھڑے کیے جا رہے ہیں لوگ بول بھی رہے ہیں لیکن نہ عوام پر کوئی اس کا فرق پڑ رہا ہے نہ چینلوں پر کوئی اس کا فرق پڑ رہا ہے آنکھیں اس کی کیا وجہ مانتے ہیں اگر عوام پر وہ اثر نہ پڑتا تو کرنا ٹیک الیکشنز بلکل ان کے حساب سے ہوتے تھے لوگوں میں آہستہ ایسا حساس آ رہا ہے تو ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے یہ کرناٹک کا کیا ہمارچل اور آنے والی الیکشن بھی آپ دیکھیں گے جو پوری امید ہے راجستان میں دوبارہ جو نا گلوت کی حکومت آئے گی اور مدیہ پردیشن ان کو شکست فاش ہوگی اور تلنگانہ میں بھی دیکھیں گے آپ جو نا بی جے پی جو کل تک پر تول رہی تھی کہ ہم کسی حالت سے نمبر ورن فورس اب وہ نمبر تھرڈ پوزیشن پہ ہیں تو ان کو اور چھتیز گر میں وہ آنے کی موقف میں نہیں ہے تو عوام میں آہستہ ایستہ جانکاری بڑھ رہی ہے جو پوری امید ہے جو کل کرناٹک کے جو الیکشن کا جو نتیجہ آئے ہیں وہی نتائج جو ہے نا اب یہ پانچ ریاستوں میں آئیں گے کوئی اور ایک ایسی بات کوئی ایک کوئی میسیج دو ازار چوبیس کے جو الیکشن ہے اسے متعلق اگر آپ لوگوں کو ایک آویر کرنا چاہیں کیا کرنا چاہیں گے اگر آپ لوگوں کو جاگروب کرنے کے لیے یا ان کی ذہن سازی کے لیے کوئی بات کرنا چاہیں گے ہم لوگوں سے یہی کہیں گے کہ بھئی پسے پردہ پردے کے پیچھے اصل ان کی جو پالیسی ہے جو ڈھنڈورہ پٹے جاتا ہے تو اصل چیز کو دیکھیں ان کو جو نا ہندوستان سے دلچسپ نہیں ہے ہندوستان کے عوام سے بلخصوص غریب عوام سے ان کو کوئی دلچسپ نہیں ہے یہ جو نا ادانی کا اور امبانی کا آدمی ہے اور اس کی تمام دولت کو لے کر لوگوں میں تقسیم کرنا اوٹ حاصل کرنا اور حکومت کرنا ایک ایسا شخص جو اپنے شہیدوں کے خون کے اوپر اس گدی پر بیٹھا وا ہے سب سے بڑی بات جو ہے نا پلواما کا ہے جب جو لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ جس ذریعے سے اس کو ٹیکل کیا گیا اور جان بوچ کے اس کا کیا گیا ان کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد پرائم انسٹری اتنی بڑے حادثیں کے بعد تین گھنٹے تک اس کو نیوز نہیں ملتی ہے اس کو کوئی ریاکشن نہیں ہوتا اور یہ بھی کل پرسوں کا جو واقعہ ہے ٹرین کا تو پہلی مرتبہ میں دیکھتا ہوں اس سے پہلے کوئی ٹرم جیسا آدمی ہاں خالی ایک نگرو کی ڈیتھ کے اوپر اس کا جو اسٹیٹمنٹ میں دیکھے بڑا تاجک کیا اور ایک بچہ جو ہے نا پیریس میں ایک کانسٹیبل کا شکار ہوتا ہے تو اس کو پر جو فرانس کا صدر کا اسٹیٹمنٹ اور یہاں پر تین لوگ مذہبی بنیاد کو پر مارے گئے تو اس کا بہین تک نہیں آتا افسوس کا کوئی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے اور منیپور جیسا واقعہ جو پیچھلے دو دو مہینے سے جل رہا ہے تو ایک مرتبہ اپنی زبان کھلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس سے کیا امید کر سکتے کہ پبلکی بات کو نہیں سمجھے کہ منیپور کا جو واقعہ ہو رہے ہیں جب پوری امید ہے عام آدمی اس بات کو محسوس کر رہا ہے جب وہ محلاؤں کی ویڈیو وائرل ہوئی تو بتایا کہ مجھے دیکھ کر کے بہت تکلیف ہوئی میں بہت دکھی ہوں تو وہ تو لیکن پچھلے چار مہینوں سے قریب جو ہے منیپور کے حالات کیا مودی جی کو یہ تمام چیزیں معلوم نہیں تھے جیسے کہ خود بیرنز سنگھ نے چیف منسٹر نے کہا ایسے سیکڑوں واقعات ہوئے ہیں کیا یہ اس کو بریف نہیں کرنا کس لیے ابھی تک اس کو جو برطرف نہیں کیا جا ہے اور کوئی اپوزیشن کی حکومت ہوتی تو کبھی کی برطرف کیا جاتا ہے اس سے ریزگنیشن ماننا میں مشکل ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب جان بوچ کے اس کے اشارے کو پر یہ پورا کام ہو رہا ہے تو اس لیے بی جے پی کی حکومت ہے اور ہریانہ میں بھی بی جے پی کی حکومت ہے دونوں کو اب جوڑ کر کے دیکھا جا رہا ہے منیپور جیسے ہی حالات میواد میں ہریانہ میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے آخری سوال یہی ہے کہ کیا صرف ایک نفرت ہی ایک راستہ بچا ہے سیاست میں کامیاب ہونے کے لیے ان کے لیے تو وہی ہتھیار ہیں نفرت کی جیسے آپ ستیپال ملک بھی ایک انٹرویو کے دوران کہتا ہے کہ الیکشن سے پہلے جو ہے ہو سکتا ہے کہ رام مندیر پر حملہ کرائیں گے انہوں نے ایک بہت بڑی بات یہ کہی ہے کیا لگتا ہے آپ کو ہم کچھ چوکر نہ رہنا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی جو آہ پریڈکشن ہے بلکل ٹھیک ٹھاک اس خصم کا اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے اپنے اوٹ حاصل کرنے کے لیے اس خصم کے لوگوں کو جھا کر جانا اوٹ حاصل کرنا اور گدی پر پہنچنا اس کے لیے وہ کوئی بھی ہر با کوئی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں تو لوگوں کو اس معامل میں چوکر نہ رہنا چاہیے اس لیے کہ ہندوستان کی کوئی کسی خصم کی ترخی یا کوئی آم جنتہ کی بہبودی کے لیے وہ کچھ کام کرنے والے نہیں ہیں صرف خالی اپنی سیٹ حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو کوئی بھی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں تو عوام کو اس معاملے میں چوکر نہ رہنا چاہیے میں جو امید ہے کہ آج نہیں تو کل پبلک میں یہ جو نہ شعور آئے گا ان اس کانشیسنس کے طائرے اس کو نہ کسی حالت سے ڈیفیٹ ہونا ضروری ہے میں یہ پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں موسیقی